ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گئیس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا ایس ایس ٹونو گرافر کا اقزام ہونے والا ہے بارہ اور تیرہ اکٹوبر کو تو اس پالے ویڈیو میں ایس ایس ٹونو گرافر کی پرچھا کے لیے جی کے جی ایس کے ٹی سی ایس پر آدھارت کچھ محتپوند کوشنز اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں نوڈفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیسن نے پہلا کوشنز نئے سمدری تل کا نرمان کس سے ہوتا ہے تو نئے سمدری تل کا جو نرمان ہے نا مدھے ماس آگریے کٹک سے ہوتا ہے مدھے ماس آگریے کٹک آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنے ہے کہ کٹک کے پاس گرم مائگما لابا کے روپ میں نکلتا ہے جو نئے سمدر تل کا نرمان کرتا ہے سیسن کو ایک بار سیر کر دیجئے سبی بچے زیادہ سے زیادہ نیش کوشنز دیکھے گا کوشنز دیکھا ہے کہ ہنری ویکرل نے کس برس میں پتا لگایا کہ یورینیم لبڑ ایک مرمان کی وکرن اتصرجت کرتا ہے جسے ایک فوٹوگرافک پلیٹ پر پنجی کرت کیا جا سکتا ہے ہنری ویکرل نے ورس 1989 میں پتا لگایا تاکہ یورینیم لبڑ ایک مرمان کی وکرن اتصرجت کرتا ہے جسے ایک فوٹوگرافک پلیٹ پر پنجی کرت کیا جا سکتا ہے ہنری ویکرل کے بارے میں کچھ شمیتھپونڈ باتیں ہوں نے جان لیجئے جو کہ آپ کی پرچہ کی ڈرشتی سے کافی انپورٹنٹ ہے دیکھئے جو ہینری ویکرل تھے نا یہ ایک بھوتک ویجیانی ایک نوبل پروسکار بجیتا اور ریڈیو دھرمیتا کا پرماڑ خوجنے والے پہلے بیقتی تھے تو یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری بات 1903 میں ہینری نے پیارے کیوری اور مری کیوری کے ساتھ سہج ریڈیو دھرمیتا کی خوش کے لیے بھوتکی میں نوبل پروسکار ساجا کیا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کچھ عابسکار ہیں اور خوش کرتا ہے ان کے بارے میں جان لیجئے انوانشکی کی خوش کس نے کی تھی تو انوانشکی کی خوش گریگر میڈل کے دورہ کی گئی تھی اور عدیش ٹھاپن کی خوش کس نے کی تھی جو سیف ہینری کے دورہ کی گئی تھی چالکتا کی خوش شٹیفن گری کے دورہ کی گئی تھی ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں نیش کوشنز ہمارا ہے عمرت خان ایک پرسید وادک ستار اور کس انو واد اندر کے لیے پرسید وادک ہیں تو عصرت خان جو ہے نا یہ سرواہر کے لیے پرسید وادک ہیں تو سرواہر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا بات کریں عمرت خان کی جو عمرت خان ہے نا ان کا جنب ہوا تھا 17 نومبر 1935 کو اور ان کی عمرت 22 نومبر 2018 2018 کو ہوئی تھی یہ ایک بھارتی ستار اور سرواہر وادک اور سنگیتکار تھے وہ ستار وادک استاد ویلایت خان کے چھوٹے بھائی تھے تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سرواہر سے سمجھنے تھے اور ایک سنگیتکار بھی تھے ستار اور سرواہر وادک اور سنگیتکار تھے دیگر دوسری بات یہ ستار وادک استاد ویلایت خان کے چھوٹے بھائی تھے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ پیپر میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے راج سوا کی پہلی بار بیٹک کس برس میں ہوئی تھی تو راج سوا کی پہلی بار جو بیٹک نا یہ برس 1952 میں ہوئی تھی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ 23 اگست 1904 کو راج سوا کے سوا پتی نے صدر میں ایک گھوچنا کی کہ راجیوں کی پریشت کو اب ہندی میں راج سوا کہا جائے گا اور 13 مائی 1952 کو پہلی بار راج سوا کی بیٹک ہوئی ڈاکٹر ایس رادہ کرشن راج سوا کے پہلے ادھیاکش تھے تو یہاں سے دیکھیں کئی کوششنز بن جاتے ہیں 13 مائی 1952 کو پہلی بار راج سوا کی کوششن بیٹک ہوئی اس میں دیکھیں یہ راج سوا کے پہلے ادھیاکش تھے تو اگر پیپر میں پوچھا جائے کہ راج سوا کے پہلے ادھیاکش کاؤن تھے ڈاکٹر رادہ کرشن اس میں تھے سری ایس وی کرشنمورتی راو یہ راست سوا کے پہلے اپادیاکس تھے تو راست سوا کے پہلے اپادیاکس کون تھے سری ایس وی کرشنمورتی راو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوششن دیکھے گا الینو بھارتی اپمادیب کے موسم کو کیسے پروابیت کرتا ہے جان لیجئے سردیوں کے دوران الینو بھارتی اپمادیب میں گرم پرستیتیوں کا کارنہ بنتا ہے اور گرمیوں کے دوران یہ ہے سسک پرستیتیوں اور مانسون کی کمی کا کارنہ بنتا ہے اگلا کوششن ہمارا ہے پرکاس سنسلیشن کے دوران پودھوں دورا ایک سمائے عبدی میں پرستی اکائی چھت میں اتپادت کاربنک پدارت کی ماترہ کو آپ کیا کہتے ہیں پرکاس سنسلیشن کے دوران پودھوں دورا ایک سمائے عبدی میں پرستی اکائی چھت میں اتپادت بائیو ماس یا کاربنک پدارت کی ماترہ کے روپ میں پریواسط کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا آپ کا پراتویک اتپادن ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھے گا یہ وارا کوششن تھا پراتویک اتپادن تو ہو گیا تھا نیچ کوششن دیکھے گا 2008 کے وطیع سنکٹ کے کارن بھارت میں بیروزگاری میں مردی نمی کا ا узнаرن تھا 2008 کے وطیع سنکٹ کے کارن بھارت میں بیروزگاری کا جو بردی جو تھی چکریAudی ویروزگاری چکریова ویروزگاری ہوتا کیا ہے وہ بھی جان لیجی آپ لوگ جس کارن جس کارن انیک سرمک بیروزگار ہو جاتے ہیں اس پرکار کی بیروزگاری کو چکری及 بیروزگاری کہتے ہیں وکسید دیسوں میں اس پرکار کی بیروزگاری جگتر پائی جاتی ہے وہاں بیروزگاری جو بیعاپار کی آرتک گدویدیوں اتبا پرشتیوں کے کارن اتپنوٹی اسے چکری بیروزگاری کہتے ہیں تو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس پرکار سے بھی سمجھ سکتے ہیں چکری بیروزگاری کیا ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھے گا نم لکھت میں در راؤں میں سے کون سی بھارت کے پشمی گھاٹ میں استیت ہے نم لکھت میں در راؤں میں سے کون سی بھارت کے پشمی گھاٹ میں استیت ہے بھور گھاٹ اگلا کوشن ہمارا ہے بھارت میں پردرسن کلاو میں یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی دورات ٹائگور رتن اور ٹائگور پرسکار کس برس استھاپیت کیے گئے تھے بہت اینپورٹنٹ کوشن ہے پریچھا کی ڈرشتی سے بھارت میں پردرسن کلاو میں یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی دورات ٹائگور رتن اور ٹائگور پرسکار جو ہے نا ورس دو ہزار بارہ میں استعبت کیا گیا تھا بات کریں گے اگلے کوشنز کی پرسید وادک لکھمی ناران نم لکھت کس وادینتروں میں سے بجانے کے لیے پرسید ہیں تو دیکھیں جو لکھمی ناران ہے نا یہ پرسید وادن ہیں یہ وائلین بجانے کے لیے پرسید ہیں تو وائلین آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا نایش کوشنز دیکھے گا اگلا کوشنز کیا ہے کہ کس گوپت راجہ نے پشمی بھارت میں ایک عبیان کا نیتر تکیا جہاں اس نے انتیم سکوں پر بجائے پرابت کی کوشنز کافی بڑھے آئے کس گوپت راجہ نے پشمی بھارت میں ایک عبیان کا نیتر تکیا تھا چندر گوپت دوتی نے تو چندر گوپت دوتی آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ان کو آپ بول سکتے ہیں چندر گوپت بکرمہ دیتے یا چندر گوپت دوتی ہیں سمودر گوپت کے بعد تیسری گوپت ساسکتے یہ بھی آپ کو دھیار ملکنا ہے کہ یہ پرسید گوپت ساسکت بکرمہ دیت یا چندر گوپت بکرمہ دیت کی اپادی کے لیے بھی جانا جاتا ہے ہمیں ان کے بارے میں سلالیکھوں اور سکھوں سے جان سکتے ہیں ان کو انہوں نے پشمی بھارت میں ایک عبیان کا نیٹرکتو کیا جہاں انہوں نے انتیب سکو پر ویجائے پرابت کی تھی مانتہ کے انسار ان کا دربار ویدوان لوگوں سے بھرا تھا جن میں کبھی کالی داس اور خگول ساسکتری آرے بھٹ بھی سامل تھے تو کالی داس اور خگول ساسکتری جو آرے بھٹ تھے 21 کال کے ہیں چندر گوپت دوتی کال کے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیکا اگلا کوششن دکھے گا گولڈن گرل نم لگت میں سے بھارتی ایتھلیٹوں میں کس کی آتم کتھا ہے گولڈن گرل یہ پی ٹی اوسا کی آتم کتھا ہے تو پی ٹی اوسا آپ کا سعی آنسہ رو جائے گا پی ٹی اوسا کے بارے میں کچھ مہتپور فیکٹ ہے انہیں جان لیجئے گولڈن گرل پستک کی لے کر پی ٹی اوسا اور لوکے سرما ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پستک پی ٹی اوسا کی ایک آتم کتھا ہے پی ٹی اوسا کو 1984 کے لاؤڈز ایلجیس اولمپک میں ان کے ساندار پردرسن کے لیے جانا جاتا ہے دوسری بات پی ٹی اوسا نے 1986 میں سیول میں ایسی آئی کھیلوں میں 200 میٹر 400 میٹر 400 میٹر بہت دوڑ جیتی تھی انہیں پائولی ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہاں سے دیکھے کوشش بن جاتا ہے کہ پائولی ایکسپریس کے نام سے کنے جانا جاتا ہے کنے جانا جاتا تھا ہے پی ٹی اوسا کو جانا جاتا ہے اور انہوں نے دیکھئے 1985 میں جاکارتا میں ہوئے ایسی آئی کھیلوں میں پی پانچ سوڑ پدک جیتے تھے انہیں 1983 میں ارجون پروسکار و 1985 میں پدمسری ملا تھا انہیں ایسی آئی ایٹلیٹ سنگ ٹرپل اے کے ایٹلیٹ آئیو کے سرس کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے انہیں پرتشت انہیں پرتشت انٹرنیشنل ایسوسیسن آف ایٹلیٹ فنڈریسن آئی اے اے ایف ویٹرن پن اوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان بکنا ہے کچھ کھیل ہستیاں ہیں اور ان کی آتم کتھا ہے جان لیجیے جیسے کی پلینگ ایٹ مائی وی پلینگ ایٹ مائی وی یہ کس کی آتم کتھا ہے سچن تیدلگر کی آتم کتھا ہے اور سٹریٹ فروم دا ایٹ یہ کس کی آتم کتھا ہے کپل دیب کی سنی دیت یہ کس کی آتم کتھا ہے سنیل گابس کر کی ان وریک میری کوم کی آتم کتھا ہے دا ٹیسٹ آف مائی لائیف یوغرا سنگ کی آتم کتھا ہے ایس اگیش آٹس سانیہ مرجا کی آتم کتھا ہے پلینگ ٹو وین سانیہ نیہوال کی آتم کتھا آئیے دا ریس آف مائی لائیف ملخا سنگ کی آتم کتھا آئیے دا شکر وائی گوڈ ہاو وی وون دا مائیس کو چھاسی ورلڈ کپ یہ آدم کتھا دیا گو مائی ڈونار کی آدم کتھا ہے محمد علی کی آدم کتھا ہے وائی ساکر میٹرز تو یہ پیلے کی آدم کتھا ہے ٹھیک اگلا کوشن دیکھے گا بھارت سرکار ادنیم خالیستان کس برس میں پارت کیا گیا تو بھارت سرکار ادنیم ورس 1958 میں پارت کیا گیا تھا نیش کوشن دیکھے گا نیم لگت میں سے کس میں بیجان کسی انڈا سی ویتی سے ڈھکا نہیں ہوتا ہے جیو سپرم جیو سپرم آپ کا سی آنس ہو جیو جیو سپرم ہوتا ہوتا جیو سپرم ٹھیک نیش کوشن دیکھے گا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ کب کھیلا گیا تھا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ پندرہ مارچ 1870 کو کھیلا گیا تھا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ پندرہ مارچ 1870 کو شروع ہوا اور 19 مارچ 1870 کو سماپ ہوا یہ میل ورن کرکٹ گراؤنڈ میلی گرام پر انگلین اور آسٹری کے بیچ کھیلا گیا جہاں آسٹری 45 رن سے جیتا تھا نیش کوشن دیکھے گا نیش کوشن دیکھے گا کوشن سا گا اس کی پہلے کھیلو انڈیا 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 میں اوڈیسا میں آیو جیت کیا گئے ٹھیک ہے 21 جنمری 2018 کو پردان منطی نارندر موڈی نے نئی ڈلی مہن مہن سا اوڈیسا بھا اوڈیسا سچا پرمان پتر سلپی عبیان شروع کیا ہے سکچا سچا منطرالے سچا منطرالے نے سانسکرتک بیوتہ کو پرتوسائید کرنے اور بہو واشاواد کو بڑھاوا دینے اور ایک بھارس رشت بھارت کی بھاونا کو بڑھاوا دینے کے لیے بھاسا سٹیفکٹ سلپی عبیان شروع کیا اس پہل کا ادیس اس پہل کا ادیس سچا منطرالے اور مائی گورنمنٹ انڈیا دورا وکسٹ بھاسا سنگم موبائل ایپ کو بڑھاوا دینا ہے بات کریں گے نیش کوشنز کی اگلا کوشنز دیکھے گا نم لکھت میں سے کونسی سننچنا ڈلی سلطنت کال میں نہیں بنی ہے دیکھئے ڈلی سلطنت کال میں نہیں بنی ہے بی بی کا جو مکبرہ ہے نا یہ دلی سلطنت کال میں نہیں بنی ہے بی بی کا مکبرہ اس کے بعد کچھ مہتپون باتیں ہیں جان لیجئے بی بی کا مکبرہ اور رنگ آباد مہاراشت میں اس دیت ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اسے آجم سا دورا ان کی ماں کی یاد میں سولہ سو ساڑ سے سولہ سو اسڑ میں بنبایا گیا تھا اس مکبرے کا نرمان اس مکبرے کا نرمان آجم سا نے اپنی ماں رابیہ اول دورا نیال کی یاد میں کرویا تھا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو سبھی فیکٹ جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے سے یاد کرتے چلیے ٹھیک ہے اگلا کوشنز دیکھے گا نیم لے کے تیوہاروں میں سے کاؤسا مکھے روپ سے بہت سمودھائی دورا منائے جاتا ہے کاؤسا تیوہار ہے سوکرون تیوہار ہے یہ بہت سمودھائی کے دورا منائے جاتا ہے بہت تیوہار سوکرون مکھے روپ سے اولانچر پردیس میں منائے جاتا ہے یہ بہت تیوہار بسند ریتوں کی سفائی کے روپ میں منائے جاتا ہے اگلا کوشنز نیم لے ختمے سے کس ورس میں برسا مونڈا کو انگریزوں دورا گریفتار کیا گیا دنگوں کے آروپ میں دوسی ٹھہرائے گیا اور دو ورس کے لیے جیل بھیجا گیا کس ورس میں 1895 میں تیکھیں برسا جو مونڈا تھے ایک بھارتی آدیباسی سکنترتہ سے نانی دھارمی نیتا اور لوک نائک تھے جو مونڈا جنجاکی کے تھے نو جون 1924 ورس کی آیو میں راچی جیل لوردگا جیلے بنگال پریشیڈنسی میں ان کا نیدن ہو گیا اگلا کوشنز دیکھے گا ہائیڈروڈن کا ویٹا اتصرجک ریڈیو دھرمی سمیستانیک کونسا جس کے نابک میں ایک پروٹان اور دو نیوٹران ہوتے ہیں جو اس ہائیڈروڈن کے نابک سے تین گناہ بھاری ڈیوٹریم سے ڈیرڈ گناہ بھاری بنتا ہے ٹرائٹریم یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹرائٹریم ہائیڈروڈن کا ایک ریڈیو دھرمی سمیستانیک ہوتا ہے اسے ٹرائٹران بھی کہتے ہیں ٹرائٹریم کے نابک میں ایک پروٹان اور دو نیوٹران ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈروڈن کے سب سے پرچھوڑ ماترہ میں اپلافت سمیستانیک پروٹیم میں ماتر ایک پروٹان بھی ہوتا ہے اور نیوٹران انوپسٹک ہوتا ہے نیچ پوشن دیکھے گا نیم لگت میں سے کون پراشین بھارت میں جین دھرم کے چوویس وے تیرت کر تھے پراشین بھارت میں جین دھرم کے چوویس وے تیرت کر ورد مان تھے میک کونس فیکٹ جان لیجئے دیکھیں رشت دیم جو تھے نا یہ پہلے جین تیرت کرتے اجیدنات دوسرے جین تیرت کرتے اور سمبنات تیسرے جین تیرت کرتے اب اندننات چوتھے جین تیرت کرتے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنے اب اندننات چوتھے جین تیرت کرتے اور سمیتینات یہ پانچ بھی جین تیرت کرتے اور پارشنات یہ تیز بھی جین تیرت کرتے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں جو بھی تیرت کر رہے ہیں انہیں اچھے سی یاد کر لیجئے اگلا کوشنز دیکھے گا پرتیک ورس پانچ دنوں تک کونک نرد اُس سب کس راج میں آیوجت کیا جاتا ہے پرتیک ورس پانچ دنوں تک کونک نرد اُس سب جو ہے نا یہ اوڑیسہ راج میں آیوجت کیا جاتا ہے ہر دسمبر اوڑیسہ کے کونک میں سور مندر کے سامنے ہر دسمبر اوڑیسہ کے کونک میں سور مندر کے سامنے کونک tablet نرد اُس سب نامک پانچ دفشیے نرد موسم آیوجت کیا جاتا ہے یہ 1986 میں ہر سال 1 سے 5 دسمبر تک آئیوجت کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان مکنا ہے یہ اتصاب بھرت ناٹیم کتھک اوڑیسی کتھکلی مڑیپوری کچیپوری اور ان نرت روپوں کا پردرسن کرتا ہے پوروی گنگبنس کے راجہ نرسنگ دے پرثم نے لگبک 1250 عیساپور کونال کے سور مندر کا نرمان کر آیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان مکنا ہے یہ مندر ہندو دھرم کے بھگوان سور کو سمرپیت ہے اور پوری سے 35 کلومیٹر پروبوتر میں اس دیت ہے مندر پریسر میں 100 فٹ اونچے رتھ ہیں جس میں پائیوں اور گھوڑے لگے ہوئے ہیں جن میں سے زیادہ تر کھنڈر ہو چکے ہیں اس مندر پریسر کو 1984 میں انہوں نے اسکو دارا 200 ویراسک اسطل گوشت کیا گیا تھا نیش کوشن دکھے گا اگلا کوشن دکھے گا اگلا کوشن دکھے گا ہندوستانی ساستریے گایک پنڈت بھیم سن جوسی کس گھرانے کے انوائی ہیں ہندوستانی ساستریے گایک پنڈت بھیم سن جوسی جو ہے نا یہ کرانہ گھرانے سے سمبندت ہیں بات کریں پنڈت بھیم سن جوسی کی یہ ہندوستانی ساستری کا ایک روپ خیال کو پون کرنے کے لیے پرسیت تھے انہیں برس 1972 میں پدھن سری سے سمانت کیا گیا تھا انہوں نے بھارت کا دوسرا سربوچ ناغرک پروسکار پدھن بھوسنل پرابت کیا اور انہیں برس 1999 میں سمانت کیا گیا انہیں اس پرتشتیت پروسکار سے سمانت کیا گیا تھا اگلا کوشن دیکھے گا گائز ڈیس کو مانسون بن بھی کہا جاتا ہے اوشن کڑبندی پڑھ پاتی ون کو مانسون بن بھی کہا جاتا ہے اوشن کڑبندی پڑھ پاتی ونوں کو مانسون بن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ون میں پینڈ سسک موسم کے دوران اپنے پتی گراتیں اور مانسون کے دوران پھر سے اگتے ہیں اگلا کوشن نم لکھے ہڑپا اس تھلوں میں سے کس میں گودی بارا تھا ہڑپا اس تھلوں میں کس میں گودی بارا تھا لو تھل میں تھا لو تھل آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا سیب کی کوشکاؤں میں کاؤں سے کاربنک یوگک پائے جاتے ہیں اور جب یہ بائیو میں اوکسیزن کے سمپرک میں آتے ہیں ادھارن کے لیے سیب کو چاکو کے کاٹنے کے مادیم سے یہ کاربنک یوگک اوکسیزن کے ساتھ آپ گریہ کرتا ہے فینول آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آثا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب نوڈیفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں نلتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ جائے جائے بارے